کانوں میں ہیٹ پھون لگا لو اپنی آنکھیں بند کرو اور میری بات کو دھیان سے سنو اب امیجن کرو کہ تم ایک سمسان سڑک پر بائک لے کر جا رہے ہو وہاں پہ کوئی بھی لوگ نہیں ہے سڑک بلکل کھالی ہے سمسان ہے اور اس پہ تم بائک چلا کر جا رہے ہو اچانک سے تمہاری بائک سلیپ ہو جاتی ہے تم گر جاتے ہو اور تمہارا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اب ایسی سیچویوشن میں تم کیا کرو گے نہ ہی تم کسی کو کول کر سکتے ہو نہ ہی تمہاری مدد کیلئے وہاں پر کوئی آ سکتا ہے نہ ہی ایمبولنس کا بھی تمہیں کوئی مدد مل سکتی ہے اب تم ایسی سیچویوشن میں کیا کرو گے سائے تم سوچ رہے ہوگے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے دوست یہی تمہاری گلتی ہے کہ تم پہلے سے ہی سوچ لیتے ہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کیا کر سکتے ایکسیجن ہو جانے کے بعد تمہارا ہارٹ ٹوٹ جانے کے بعد بھی تم کھڑے ہوتے اس کے بعد تم اپنی بائک کو کھڑی کرتے اور جیسے تیسے کر کے پھر سے اپنی بائک کو سٹارٹ کر کے کسی ہوسپیٹل تک پہنچنے کے لیے تم چل پڑتے اس وقت اس سمائی کے لیے تمہارے یہ بہت جلدی جروری ہوتا ہے کہ سمائی پر تمہارا علاج شروع ہو جائے ریلیسن سیپ میں بریک اپ سیپ او سیپ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے اس طرح سے تمہاری بائک سلیپ ہوئی اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی طرح سے تمہارے اس ریلیسن سیپ پر بھی تمہاری بائک فسل گئی اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں بھی درد ہوتا ہے اس میں بھی درد ہوتا ہے باتیں دونوں ہی سیم ہیں لیکن تم یہ سمجھ لیتے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تمہیں صرف او سیپ درد کو پیڑا کو سہن کرنا پڑے گا یہ تمہاری گلتی ہے لوگوں کی سب سے پہلی گلتی کے بارے میں بات کرتے ایسا ہونے پہ لوگ سب سے پہلی گلتی کیا کرتے اپنے ایکس کی بدنامی کرتے اس کے بارے میں برا بولتے کہ وہ ایسا تھا اس نے ایسا کیا میں اس کے بارے میں تو یہ جانتی نہیں تھی یا جانتا نہیں تھا اب دیکھو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ روڑ پہ پڑے ہو تو پڑے پڑے کیا آپ اس روڑ کو کوسو گے یہ سڑک بری تھی مجھے سڑک کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنے گھٹے ہیں اگر پتا ہوتا تو سنبھال کے چلاتا یا چلاتی نہیں اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے تمہارا ایکس جیسا بھی تھا اب تھا تو اس کے بارے میں کیا سوڑنا آپ کو یہ سمجھنا تھا یہ بات صحیح ہے کہ اس سڑک خراب تھے اس میں گھٹے تھے اور اس کے قارن تم اپنے بائیک کو کنٹرول نہیں کر پائے اگر پتا ہوتا تو تم کنٹرول کر بھی لیتے لیکن اب یہ ہو گیا ہے اور جنگی کا ایک لیسن ملا ہے کہ ایسی چڑک پر کیسے بائیک چلاتے ہیں اب لوگوں کی دوسری غلطے کے بارے میں بات کرتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد کیا تم اس سڑک کا سپورٹ کا موائجہ کرو گے کہ دیکھو یہاں سے میری بائیک فسلنا شروع ہوئی تھی یہاں پہ یہ والا گھڑا جاتا ہے یہ والا پتھر میرے ٹائر پر چڑ گیا تھا اس کے کارن میری بائیک سلیپ ہوگی یہاں سے وہاں تک بائیک کس تھی گئی اس طرح سے پورا سین ہوا کیا تم پوری سیجے وہاں پہ بیٹھ کے ریوائن کرو گے نہیں تمہیں تو جلدی سے ہسپیٹر جانا جائے اور تم وہی کرو گے اب کچھ لوگ بریک اپ ہو جانے کے بعد اپنے ایکس پارٹنر کے فوتوز کو سٹور کر کے بیٹھتے بار بار ان کو دیکھتے ان کے پورانے جو چیٹ کے کنورجر ہوتے ہیں بار بار ان کو پڑھتے ہیں اب یہ تم کیا کر رہے ہو یہ سمیہ ہے تمہارا یہاں پہ بیٹھ کر یہ سب کچھ کرنے کے لیے اگر تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا تم اور جیدہ دکھی ہوگے تمہارا درد اور جیدہ بڑھ جائے گا تمہیں جلدی سے جلدی مون کرنا جائے تمہیں ہسپیٹر کے اور جانا چاہے تو یہ کرو نا تم یہ کیا کر رہے ہو لوگوں کی تیسری گلتی کی بریک اپ ہو جانے کے بعد وہ ہمیسا دکھی دکھی رہنے لگتے گھر میں اپنا آپ کو بند کر لیتے سیٹ دکھی والے یہ گانے چلانے لگتے آپ مجھے بتاؤ کہ اس طرح سے ایکسیڈن ہو جانے کے بعد آپ سڑک کے کنارے بیٹھ کے کیا رونا چاہوگے کیونکہ وہاں پہ تمہاری کوئی سننے والا ہے نہیں اور یہ لائف میں کوئی تمہاری سننا بھی نہیں چاہتا داکہ تمہاری لائف میں کیا ٹینسن ہے تمہاری لائف میں کیا درد ہے دوسری لوگوں کو تمہارے پروبلم سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے کا کیا فائدہ تمہیں تو جلدی سے جلدی اپنے سوٹ کا علاج کروانا چاہیے اس لئے میں کہہ دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو دکھی کرنے سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا تمہیں موانٹ کی طرف آگے ہونا چاہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہو تو کومنٹ کریں اور ویڈیو جو ان پر پہلی باہر آئے تو جو ان کو سبکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس اپ پر سیر جارو پڑھنا ڈھائیں گے